موسیقی 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 اس میں ایک آیت ہے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں چھپے رمز کو میں نے سمرقند کے بازار میں جا کر پایا وہ آیت کیا ہے ان الانسان لفی خزر کے بے شک انسان خسارے میں ہے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا سمجھا اس آیت سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سمرقند کے بازار میں ایک شخص کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا گرمی کا موسم تھا کوئی خریدار نہیں تھا اور اس کی برف پگھل رہی تھی وہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے تو ہماری یہ زندگی برف کی مانند ہی تو ہے کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم ہمیں احساس بھی نہیں ہے اور ہر دن ہر لمحہ ہماری زندگی میں سے کچھ نہ کچھ کم کیا جا رہا ہے تو وقت کا صحیح استعمال کس طرح ہو تو پہلے تو ہم وقت کی اہمیت کو مجاز صاحب کے لفظوں میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں مجاز صاحب اگر وقت کی اہمیت کو آپ سے سمجھنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے بات گئی ہے کہ میں نے اس یونیورس کو اس کائنات کو چھے دن میں چھے یوم میں پیدا کیا سسٹم بنا دیا پورا اس کے بعد ساتھوے دن اپنے عرش میں فائد ہوا یہاں اللہ رب العزت نے سکھا گیا کہ مدت وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی نعمت ہے آپ یہ دیکھیں کہ سارا کا سارا سسٹم جو اللہ رب العزت نے ڈیزائن کیا ہے وہ اس کے سورج کے نکلنے کے ٹائم اور اس کے غروب کے حساب سے دیا ہے ہر چیز کا ٹائم سیٹ کر دیا آپ کی پوری زندگی آپ کے دن ہوں آپ کے رات ہوں آپ کے سیکنڈ سے لے کے گھنٹے دن ہفتے مہینے سال اللہ کے ایک ذرا سے چراغ کی روشن ہونے کے حساب سے چلتے ہیں اور وہ کبھی اپنے مدار سے دردر نہیں ہوتا کبھی اثر نہیں ہوتا کہ ہماری طرح ایک سورج یہ کہہ دے کہ میں آج تھکا ہوں خود اللہ رب العزت اپنے بارے میں یہ بات کہتے ہیں قرآن میں آیت القرآن میں کہ نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے مطلب ایک ایک منٹ اللہ چوکس ہے تو یہ جو چوکسی ہے یہ جو وقت کی پابندی ہے یہ جو استقامت ہے یہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ آپ کو کسی محبوب سے کوئی چیز ملے کوئی تحفہ ملے تو وہ آپ اس کی خدردانی کیسی کرتے ہو کہ وہ ہی دیکھا جائے گا وہ اٹھا کے رکھتے ہو اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہمیں انسان کو کائنات بنانے کے بعد ملی ہیں اس میں سب سے اہم ترین جو نعمت ہے وہ وقت ہے اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سے چیٹ کیا کہ انسان کی پیدا ہونے سے لے گے موت تک کا وقت جو ہے وہ مقرر کر دیا لیکن ہم سے چھپا دیا اس میں بھی حکمت ہے ونہا اگر پتا ہو کہ اتنے دن رہ گے تو آدمی ویسے ہی مر جائے ڈپریشن میں چلا جائے ختم ہو جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ اس نے ان سے وقت چھپا جائے تو جو اتنا بڑا سرمایہ اتنی بڑی نعمت اور محبوب کا اتنا بڑا تحفہ ہو اور چھپاو بھی ہو تو اس سے تو ایک اکلمہ ہو بہترین طریقے سلیقے اور پلیننگ کے ساتھ گزارنا چاہیے جو قومیں وقت کو ضائع کرتی ہیں اللہ انہیں ضائع کر دیتا ہے بے شک قرآن دیکھیں آپ اللہ ان قوموں کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی تقدیریں نہیں بدلتے اور تقدیر بدلنے کا اپنی یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو دی ہوئی آپ کو مولت ہے اس کا بہترین استعمال کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی زندگی ملی جس میں 23 سال نبوت کے 40 سال کے عمر میں نبوت کا ظہور ہوا 23 سال اس میں وقت کا ایک ایک لمحہ اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ اتنا بڑا انقلاب لائے ہیں کہ پورے اسٹائی مرب کے علاقے میں اسلام پھیل گیا اور پھر اس کے بعد دنیا کے چپے چپے پہ جانا شروع گیا آج پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں مسلمان ضرور ملیں گے آپ یہ غشین انقلاب کی وجہ سے ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال حالہ کے حضور سے پہلے سوہ لاکھے قریب عمیاء آئے ہیں اور انہیں اتنی عمریں دی گئے ہیں ساڑھے بارہ سال عمر میں نو سو سالے نو سو سال جو ہے وہ تبلیغ ہوئی ہے حضرت نو علیہ وسلم کی عمرتی جی اور باقی انبیاء بھی کوئی سات سو سال کوئی پانس سال کوئی دو سو سال لیکن اتنی اچیئیمنٹ کسی کی نہیں ہے جتنی تمام انبیاء کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ جو ٹائم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینج کیا حالانکہ کمیونکیشن کے کوئی زیادہ سرائے نہیں تو اس وقت نہ کے برابر تھے لیکن وقت کی اہمیت کو سمجھا ایک ایک لمحے کو یوز کیا اور وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں تو اب اگر جو قوم وقت کو اہمیت کو سمجھے گی وہ ترقی پائے گی عزت بھی پائے گی آپ دیکھ لیں مغرب کے لوگوں کو اور جو قوم جو ہے وہ وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گی لازم بات ہے اسے پستی کا مو دیکھنا پڑے گا ہم نوٹوں کی تو بہت پرواہ کرتے ہیں بڑا سمال سمال کر رکھتے ہیں وقت زیادہ کرتے رہتے ہیں جبکہ نوٹ دوبارہ آ جائیں گے لیکن لمحہ جو گزر گیا اسے آپ دوبارہ بلکل مجاز صاحب کے لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانئے لمحہ گزر گیا تو سمجھو زندگی گئی تو یہ جو زندگی ہے ہماری بڑی مختصر سی ہے اس کا صحیح استعمال اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص ایک توفیق دی ہوتی ہے ہر انسان وقت کی قدر و قیمت کو نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اکثر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں ہمیں وقت کی اہمیت کا پتہ نہیں کر لیں گے بہت وقت پڑا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو عام انسان ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایک مثال ملتی ہے حضرت قعب بن مالک کے کہ غزوہ طبوق کا واقعہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تیاری کیجئے ہم نکل رہے ہیں مارکی کے لیے مہم کے لیے تو حضرت قعب بن مالک متمول صحابہ میں سے تھے آپ کے باغات وغیرہ بھی تھے خجور کے اتفاق سے یہ وہ زمانہ تھا جب قہد کا بھی عالم تھا گرمی بھی سخت تھی اور خجوروں کے پکنے کا موسم تھا تو کچھ لوگ ایسے تھے منافقین کے علاوہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی وجہ سے تاخیر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے حضرت قعب بن مالک کے ساتھ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی تو وقت ہے کر لوں گا تیاری اپنے گھوڑے کو بھی تیار کیا اپنا سامان بھی تیار کرنا تھا تو آج کل میں اس کو ٹالتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کچھ کر گئے اب انہوں نے سوچا کہ ابھی تو وقت ہے دو ہی دن جو ہے وہ ان کو ہوا ہے گئے ہوئے اور چونکہ بڑا لشکر ہے لہٰذا میں تیز رفتاری سے نکلوں گا تو جا پکڑوں گا انہیں یہاں پھر تھوڑی تاخیر ہو گئی پھر سستی انہوں نے کی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ تبوک کے مقام پر پہنچے اور حضرت قعب بن مالک پیچھے چھوٹ گئے اب جب چھوٹ گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دریافت کیا کہ کہ آپ کہاں ہیں کیونکہ آپ بہت نامور شاعر تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی اشار بہت اچھے لگتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کو تو ان کے مال اور جمال کے عجب اور نخوت نے روکے رکھا کیونکہ کچھ منافقین بھی وہاں نہیں گئے تھے اور دو صحابہ اور بھی تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو تھوڑا سا اپنے برہمی کا اظہار کیا تقریباً چالیس دن تک حضرت قعب بن مالک کا لوگوں نے سماجی بائیکوٹ کیا مقاتحہ تھا باتچیت بند تھی اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کی براعت میں آیات نازل کی تو لوگوں نے انہیں مبارک بات دی پھر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا میں اپنے تمام باغات اللہ کی راہ میں جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی جان پر مشقت نہ کرو لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ایک صحابی سے اس طرح کی چوک ہوئی ہے تو ہم تو بہتا ہم عامی انسان ہیں اصل میں اللہ رب العزت کی ہر کارنامے کا ایک وقت ہے اس نے یہی چیز انسان کو دی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں بچپن کا الگ عمر ہے کھیلنے کودنے کی اس کے بعد پڑھائی کی عمر الگ ہے اس کے بعد جوانی کی کام کرنے کی عمر الگ ہے اس کے بعد شادی کی عمر الگ ہے لیکن اسے مینج کیسے کرنا ہے ساتھ میں عبادات دے دی اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ ٹائم بتا دیا کہ تمہارے لیے میں نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے یہ تو ہم نے اس کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے کہ ہم رات کو جہاز چلانے لگے کارے چلانے لگے گاڑی چلانے لگے اور اسی کا ریوینج اتنا لیا ہے وقت نے کہ اب انسان کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو سیٹ کر دیا بہترین پلانر ہے اسے پتا ہے انسان کو اس نے بنایا کریٹر ہے تو اسے پتا ہے انسان کی ضرورت کس طرح کی ہے اگر ہم اپنے وقت کی کو صحیح استعمال کریں گے تب ہم کامیاب یہ پائیں گے ادروائز آپ یقین کریں جو آپ مثال برف کی دے رہی ہیں یہ وقت واقعی ہتیلی پر رکھے برف کی طرح ہے اب یا تو اسے ایسی پکھلتا رہنتے ہیں ضائع کرتے ہیں یا پھر اس کا صحیح استعمال کرنے ہیں صحیح استعمال اس کا یہ ہے کہ یہ یہاں کی زندگی کے لیے بھی اگر آپ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو یہاں کی زندگی بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں وہاں کی زندگی بھی جو آپ نماز میں آیت پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنت ہوں وہ یہاں کی زندگی اور وہاں کی زندگی دونوں کے لیے ہے تو اس لیے اپنے وقت کو بالکل اپنی جیب کی پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی سمجھنا ہے کیونکہ پیسے دوبارہ آ جائیں گے وقت نہیں آئے گا ہمیں جو محلت دی گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے ٹائم تیہ کر دیا نمازوں کا ٹائم تیہ ہے ازان کا ٹائم تیہ ہے روزوں کی مدت تیہ ہے حج کا زمانہ تیہ ہے زکاة کے لیے معاملت ہے آپ اس وقت اگر چاہیں کہ میں عشاء کی نماز پر ہوں نہیں پڑھ سکتی آپ چاہیں کہ میں حج کر دوں اس وقت نہیں کر سکتے آپ اسی طرح سے اگر فرضی روزے رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکتے تو یہ سب اللہ رب العزت نے ہمیں سسٹم دیا ہے کہ ہم ساٹھ کتنی زندگی ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی ہمیں دیا ہے لیکن آنے والی نہ خطو ہونے والی زندگی اقبال کا ایک یہ شعر ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان کے لیے نہ یہ زندگی ہے نہ ہو زندگی ہے خدا کی آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ ہو دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی تو یہاں جو چیز سب سے زیادہ اہم ترین ہے اس کی ویلیو سمجھیں وقت وہاں وقت ہمارے پاس وقت ہی وقت ہوگا لیکن کم سے کم یہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ ساٹھ ستر سال ہوتے کیا ہیں اور امتوں کو زیادہ عمر دی گئی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بہت کم عمر دی گئی ہیں اسے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایسا تحفہ ہے محبوب کا جسے آپ کو سمحال کے بھی رکھنا ہے اس کی قدردانی بھی کرنی ہے اس کا شکر بھی حضر کرنا ہے اور بہترین شکریہ ہے کہ آپ اسے ایک اقلمہ کو نعمت سمجھ کے اللہ کی کیونکہ نعمتوں کی جو قدردانی نہیں کرتے پھر اللہ ان کی بھی قدردانی دلکل مجال صاحب جیسے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین اصوہ ہے جب رسول اللہ کے معامولات پر نظر ڈالتے ہیں آپ کے شب و روز پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک وقت اپنے گھر والوں کے لیے بھی تھا اول شب اپنے گھر والوں کے لیے اس کے بعد کچھ وقت وہ اپنے آرام کے لیے صرف کرتے تھے باقی کا حصہ تحجد کے وقت بیدار ہو جاتے تھے نہ صرف یہ کہ خود بیدار ہوتے تھے اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے عبادت میں مشغول ہوتے تھے دن کا وقت اپنے صحابہ کے لیے مدینہ تھے زندگی کے امور تھے ان کو دیکھنا معاملات کو دیکھنا صحابہ کی تعلیم اور تربیت کو دیکھنا تو ان تمام چیزوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوقات مقرر کر رکھے تھے ہم یہ عوقات مقرر کیوں نہیں کرتے ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے کر لیں گے ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے ابھی بہت وقت ہے عبادت بھی کر لیں گے یا فلاں کام ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں اور کچھ بچے بھی اگر ہم بچوں کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں مجال صاحب تم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے ڈیووٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے انہیں مستقبل میں کیا کرنا ہے اس کی فکر انہیں بچپن سے ہوتی ہے ابتدائی دور سے ہوتی ہے یہی لوگ ترقی کرتے ہیں جنہوں نے وقت کی پابندی اور وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے انہوں نے ترقی کیا آپ دیکھیں بہت ساری لوگ ایسے گزرے ہیں امام غزالی ہوئے یہ ابو حنیفہ صاحب رحمت اللہ رہے ہوئے یہ تھانوی صاحب ہوئے یہ سیکڑوں کتابیں لگ گیا اتنی سی زندگی انہیں ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر سمجھی تو اللہ نے ان کی قدر کی اور ان سے ایک ادارے کے برابر کام لیا یونیورسٹیز کے برابر کام کر کے گئے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلو نبی تھے حضور کی تربیت حضور کا ٹائم گزارنا اللہ رب العزت کی اپنی بو تھی ان کے اللہ کی حساب سے ساری ہدایات آتی تھی لیکن یہ جو عام لوگ تھے تو ابھی کرنٹ زمانے کے لوگ ہیں اب تھانیف صاحب وہ کتے سال ہوئے ہیں لگ بس ہزار بارہ سو کی قریب کتابیں ان کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کی تو اللہ رب العزت نے ان کی قدر کی ایک بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر زندگی پیدا ہونا جوان ہونا شادی کرنا اور اس کے بعد مر جانا ہی ہے تو ایسی زندگی تو اس سے واپس لے لے اور مجھے بامقصد زندگی دے جس کا کوئی مقصد ہو کیونکہ جانوروں کو بھی یہی کام ہے جو عام لوگ آج کل میں دیکھ رہا ہوں صرف ہورڈ لگی بھی ہے دور لگی بھی ہے صرف اور صرف نوٹ کمانے کے لیے بھائی اصل چیز یہ ہے کہ نوٹ کمانا دنیا کمانا ہماری ضرورت ہے مقصد نہیں ہے ہمیں نظر مقصد پر رکھنی ہے اگر آپ کی نظر اپنی منزل پر نہیں ہوگی تو منزل نہیں ملے گی آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے ایسا تھوڑی ہے کہ آپ امرسر کی گاڑییں بیٹھ جائیں اور بمبئی کا اپنی ٹکٹ لیا ہو بمبئی نہیں پہنچ سکتے اس لیے ہماری ضرورت کی جو چیز ہے وہ یہاں ساتھ 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 سال کے لیے کافی ہے اسے وہی سمجھیں مقصد ہمارا کیا ہے آنے والی کروڑوں عربوں خربوں نام ختم ہونے والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی فگر کرنی ہے وہاں کی تیاری کرنی ہے وہاں ہمارے پر وقتی وقت ہوگا لیکن یہاں جو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمیں کرنسی کے ساتھ بجائے بینہ کرنسی کے نہیں بیش سکتا تھا اور وہ کرنسی ہے وقت اب اس کرنسی کو صحیح استعمال کر کے صحیح خرج کر کے ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کسی کے پاس بہت مال ہو بہت دولت ہو بہت سرمایہ ہو اور وہ ایک تو آدمی وہ ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ اور وہ لٹا رہا ہے بینہ ترتیب بینہ حساب بینہ پلین اور ایک جو ہے وہ صحیح جگہ پہ صحیح استعمال کر رہا ہے اس کا تو آپ یہ دیکھیں کامیاب کون ہے وہ جس نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت کا صحیح استعمال کیا لٹانے والا تو خار پکڑا کچھ دنوں کے بعد خالی ہوگے بیٹھ جائے قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں گردنوں سے باندھو نہ انہیں کھلا چھوڑ دو تو اس لیے ہمیں بیلنس والا رویہ اور ٹارگیٹ کے ساتھ آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی اگر یہ کامیاب زندگی بنانی ہے اور اسی سے ہماری جڑی بھی وہاں کی زندگی کامیاب کرنی ہے تو لازمی آج سے جتنے ہی بچے میں لمحے ہیں اگر ہم نے وقت ضائع بھی کر دیا تو ناظرین سے ایک درخواست ہے کہ آج کے اپیسوڈ کے بعد بیٹھیں محاظبہ کریں سوچیں پلان کریں باقی کی لائف کو کہ ہم نے باقی انشاءاللہ ضائع نہیں کرنی کیونکہ مومن کا تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے تو اگلی زندگی جتنی بھی بچی بھی ہوں جس کے پاس جتنے لمحے ہوں انہیں نعمت سمجھیں اللہ رب العزت کی کیونکہ ایک چھپیوی چیز ہے پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائی تو کوئی ایسا سرمایہ جو بہت بڑی نعمت بھی ہو بہت قیمتی بھی ہو بہت نایاب بھی ہو اور چھپا ہو اس کی تو قدر اور زیادہ ہونی چاہی ہے کہ پتہ ہی کب ہمارے ہاتھ سے چھنے بے شک لمحے فکریہ ہے اور یہ گفتگو آپ کی دعوت فکر دیتی ہے مجاہ صاحب خدا کرے کہ آپ کی بات لگوں کے دلوں میں اتر جائے پلان کر کے آپ کو کوئی کام دیں گے کسی کمپنی کو اگر وقت پہ وہ پورا نہیں کرتی تو یا تو اس سے کام وہ چھین لیا جائے گا یا جرمانہ اسی طرح سے آپ پوری چیزوں کو دیکھیں دکانوں کھلنے کی ٹائم ہے ہمارے اس پروگرام کا آپ دیکھ لیں ٹائم فکس ہے پوری زندگی پڑھائی کے لیے آپ اسکولوں کا دیکھ لیں چھٹیوں کا دیکھ لیں آفیسز کا دیکھ لیں تو بینا ٹائم کی پابندی کی کوئی ادھارہ نہیں چلتا کسی قسم کی زندگی ہماری جام ہو جائے گی اگر یہ وقت کی پابندی ہے بلکل مجاہ صاحب امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیہ کی باتوں میں سے دو باتوں نے میری جو ہے نا میرے فہم اور ذہن کو بڑی جلا بخشی اس میں سے ایک قول یہ بھی تھا کہ الوقت سیفون قاطع کہ جو وقت ہے یہ ایک تلوار کے مانند ہے اگر تم نے اسے نہ تھاما تو یہ تمہیں کارڈ ڈالے گی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کا استعمال یا وقت کی اہمیت کو جاننا زندگی کے لیے بھی نہ صرف یہ دنیاوی بلکہ اخربی زندگی کو جیسے آپ نے بتایا بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اور سورہ اثر میں اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ کامیابی وہ لوہوں میں کس طرح کامیاب ہیں بلکل کس طرح کامیاب ہیں پہلے تو وہ ایمان میں وہ اعمل السالحات نیک کام کیے اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو نیکی کی جو ہے وہ تلقین کرتے رہے تو صبر کی تلقین کرتے رہے تو مجاہ صاحب اس چھوٹی سی سورہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا نہ صرف یہ دنیا بھی بلکہ اخروی زندگی کا بھی پورا فلسفہ ہمارے سامنے ہے پھر بھی ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہی تو غفلت ہے میرے ایک استاد گزرے ہیں واصف علی واصف صاحب پاکستان کے ملقات تو نہیں مغروم کی کتابوں کے حساب سے میرے کافی تبدیلی آئی میں نے انہوں استاد مانیا وہ یہ کہتے تھے کہ غافل کی آنکھ جب کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہیں اب آپ اگر غفلت کی زندگی آپ ہی دیکھیں نا سال تو گزرتے چلے جاتے ہیں آپ کو اپنے سکھ خلاس کی بھی چیزیں یاد ہیں آپ کو اپنی شادی یاد ہے جس کے جبکہ بس بس سال تسی سال ہو جاتے ہیں آپ کا وقت سارا نکل گیا اسی طرف سے زندگی بھی نکل جائے گی جب ہمارے ہاتھ سے سب یہ معاملے نکل جائیں گے پھر پشتانے سے کیا ہوگا اصل بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو چوکانا ہے چیتنا ہے کہ ہم کسی طرح سے جاگ جائیں اپنے آپ کو جھوڑنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پچھلی زندگی جو گزری آپ بالکل افسوس نہ کریں اس کے لئے توبہ کریں اگر کوئی گناہ ہو گئے ہوں نیکس زندگی میں اللہ رب العزت سے اللہ آپ بہترین پلانر ہیں دعائیں کریں اور اپنے ماباپ اپنے بزرگوں سے دعاوں کے لئے کہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعاوں کے عوض میں آپ کی باقی کی زندگی کو ایسا پلان کر دیں کہ وہ آپ کے لئے دنیا میں بھی کامیابیوں کا ذریعہ بنیں اور آخرت کی بھی کامیابیوں کا ذریعہ بنیں بلکل مجھے صاحب اسی کو کسی دانشور نے یہ کہا ہے کہ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لئے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی اس لئے بہت ضروری ہے کہ بہت کانشیس ہو کے بہت محتاط رہ کے ایک اک لمحے کی فکر کر کے اگر آپ کو واقعی اوپر جانا ہے اور وہاں کے حساب کتاب کی آپ کو فکر ہے تو یہاں کی زندگی کو آپ ملت جانے اور اس ملت کو نعمت جانے نایاب جانے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا ہے بہت شکریہ مجال صاحب موقع ملت انشاءاللہ کچھ اور بھی جانیں گے تبسم سے بات کر لیتے ہیں بدائیوں سے ہمارے ساتھیں ملت انشاءاللہ کچھ اٹھا ہے سوال ہے اور بڑا پیارا جذبہ ہے نسرت صاحبہ گورپور سے بہن بتائیے سوال کیا ہے سلام علیکم بہت سلام علیکم سلام علیکم جنس بارہ سال کا لڑکا ہے جی جو ہاتھ میں سیومنے پر آت پیر سکنے پر سیومنے پر سیومنے کی طرح داغ ہو گیا ہے اور اس کا بہت علاج کر رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا صحیح تو ہو جاتا اس وقت پھر صحیح ہونے لگتا ہے داد ہے داد ہے داد ہے یا داغ ہے ہلکہ ہلکہ جیسے سے وہاں چہرک نہیں رہتا ہے سفید داغ ہے سیومنے پر ہے اور ہاتھ کے سیومنے پر ہے بہن داغ کا رنگ کیا ہے ہلکہ ہلکہ سفید ہے چھیک کولرز اور ہیں ہمارے ساتھ خدیجہ صاحبہ مدھے پردیش سے جی بہن بتائیے سوال کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن جی میرے سوال ہے کہ ایک پروگرام میں مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ یہ برائی کو روکنے والی ہی بچیں گے تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی بات غلط لگے یا دینی لحاظت سے بھی وہ بات غلط ہو تو ہم کیسے اس کی تنبیہ کریں کیونکہ اگر ہم اچھے انداز میں بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی لوگوں کو برا لگتا ہے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمیں صدار کرنا چاہئے بہت اچھا سوال ہے جمیلہ صاحب آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے جمیلہ صاحب ہماری آواز صاحب تک پہنچ رہی ہے ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں جی مجال صاحب خدیشہ صاحب نے کہا کہ لوگوں کو اگر تنبیہ کی جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہی نہیں ہے وہ اتراف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایسے میں کیسے سرزنش کریں یا کیسے انہیں متوجہ کریں یہ تو اللہ رب العزت نے اس کا توفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا کیونکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ اس طرح سے اگر کیونکہ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی یہ کوئی برائی ہوتی بھی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو اور زبان سے بھی نہ روک سکو تو اسے دل سے برا جانو اور یہ ایمان کا حلقہ درجہ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ دیکھا جائے گا قیامت میں کہ جہاں آپ کوئی برائی ہاتھ سے روک سکتے تھے وہاں آپ نے ہاتھ سے روکی یا نہیں روکی وہاں ایسا تو نہیں کہ آپ نے دل سے برا جان لیا جہاں آپ زبان سے روک سکتے تھے وہاں زبان چلائی یا نہیں چلائی آپ نے یا صرف دل سے برا جان لیا اور جہاں آپ دل سے برا جان سکتے تھے وہاں آپ نے ہاتھ تو نہیں چلا دیا جس سے کہ لوگوں کا دل دکھا ہو تو ان بہن کو یہ چیئے کہ اب یہ خود سیچیشن کو دیکھیں کہ جہاں ان کی زبان چل سکتی ہو وہاں زبان چلا ہے اور جہاں یہ زبان بھی نہ چلا سکتی ہو مجبور ہوں تو وہاں کم سے کم دل سے تو اس برائی کو برا جانے انشاءاللہ اللہ کے ہاں بچ جائے زیبا صاحبہ دلی سے فرمائیے زیبا سوال کیا ہے جی زیبا ٹی وی کے آواز میوٹ کیجئے زیبا سوال اللہ 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 برکاتہ ایسا لگتا ہے زیبا سے رابطہ نہیں رہا اوروڈ سے بات کر رہے ہیں لکھنا اسے ہمارے ساتھ ہیں اوروڈ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب کو بھی سلام ہمارا سوال یہ تھا کہ ہمارے شوہر کے سر میں اکسل درد رہتی ہے اور وہ دعا بھی کرواتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا وقتی طور سے وہ ہو جاتا ہے آرام لیکن سر میں درد رہتا ہے ان کے اکسل اور ایک سوال اور یہ تھا کہ ہمارے بچے کے دات میں کیلے بہت لگ رہے ہیں ٹھیک یہ ہی جانا چاہتے ہیں جی مجھا صاحب دونوں مسئلے ہیں ہاں بچے کے جو داتوں میں کیلے لگ رہے ہیں اس کی لیے تو ہی نہیں چاہیے کہ دیسی جی میں گرم دیسی جی میں نوائے سے روی بھگو کے ان دانتوں میں لگا دیں نیچے والے دانتوں سے دبا لیں تو دس اندر دن یہ کر لیں انشاءاللہ تین چار دن میں وہ ساری کالیس ختم ہو جائے گی کیلے ختم ہو جائیں گے اور ایک اجوین تیس کے رکھ لیں رات کو سوتے ہو اس کے دانتوں پر مسئلوں پر اچھی طرح سے اجوین ملیں پسی اجوین اور صبح کو کلی کریں وہ رات میں لگی رہن دیں اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ بچے ہو یاد کر دیں ایک تصویح کم سے کم وہ پڑھ لیا کریں دانت بالکل صحیح ہو جائیں گے سر کے درد کیلئے تیل کالونجیر تیل زیتون یہ دونوں برابر مقدار میں ملا کے ڈراؤپر میں بھر لیں ایک اکبون ناک میں ڈالیں تھوڑی تھی مرچے لیں گے برداشت کریں تین انجین نیہار مو کھائیں یا سلام یا اللہ تین سو بار روز پڑھیں سر کے درد ہمیشہ کیلئے ختم انشاءاللہ ترسم صاحب کا مسئلہ یہ کہ انہیں غصہ بہت آتا ہے مجال صاحب غصہ آنا تو سنت ہے حضور علم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آتا تھا تو چہرہ سن خوش آتا تھا مگر پی لیا کرتے تھے کرا نہیں کرتے تھے تو غصہ آنا سنت پینا سنت کرنا گناہ اب ایک بار حضور کی ایک حدیث ہے ایک منٹ لے جاؤ اور سنا دوں میں حضور نے فرمایا دنیا میں جو جس کی سنت پہ ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا فیرون غصہ کرا کرتا تھا اس کی ٹانگیں کار دو اس کی گردن اولا دو اب یہ میری بہن یہ تیہ کریں کہ انہیں قیامت میں حضور کے ساتھ اٹھنا ہے فیرون کے ساتھ اٹھنا ہے اگر یہ حضور کے ساتھ اٹھنا چاہتی ہے تو آج ہی اللہ سے پچھلے غصے کی توبہ کریں اپنی ساتھ سے معافی مانگیں کیونکہ ان کے لئے ماں کی جگہ ہے اور اپنے ہزبینڈ کو بھی راضی کرنے کی کوئش کریں لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ ڈیڑھ سو بار بہتر ہے اور ایمان کا علامت ہے کہ یہ پوچھ رہی ہے اس بار آریفہ بارہ بنکی سے بتائیے بہن سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن اپنی میرے دونوں سوال سننے جی کہ ہمیں بہت سائن سے فون لگا رہی ہیں مانا سواد کرنے کے لئے لیکن میں وہ فون نہیں لگتا رہا تھا بتائیے پہلا سوال اپنی میرے اوٹ پر نیچے کے اوٹ پر بائن سائیڈ پر پتہ نہیں بلیک سا نیسان ہو گیا ہے وہ جانی رہا ہے خرال لگتا ہے اوٹو پیادا ٹھیک ہے دوسرا اور اپی میری دوہ سہرے پر دانے نکلتے ہیں مطلب وہ پیمپس وغیرہ نہیں ہے بس دانے نکلتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ سوک کر کے اسے کالا ہو جاتا ہے کالا نیچان پر جاتا ہے اور کالے تیل سہرے پر بہت زیادہ ہے اور براہ خراب ہوتا جا رہا ہے اور ہم نے جب تھی کرسما موٹ ساوپ بھی مانگا جانے کی ان سے بھی بھی فائدہ نہیں ہے تھوڑا سائن سے زیادہ ریفہ ریزوانا صاحبہ میاما سیجی بڑھا یہ ریزوانا آپ کا سوال کیا ہے ہمیں سن پا ریئے ریزوانا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے ریزوانا صاحبہ جی جی سن رہے آپ کو ٹی وی کی آواز اللیکم وآلیکم السلام جی وآلیکم السلام ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے ریزوانا بہت دور سے آپ کال کر رہی ہیں سوال بیان کیجئے ریزوانا سوال بیان کیجئے کیا کہنا چاہ رہی ہیں ہاں ہلو ہمارے بھائی کے رشتے میں بہت دشواری آ رہی ہے بہت دور سے آپ نے کال کی ہے اس لیے ہم صبر کے تمام جس کو کہتے ہیں کہ ضبط پہرے بٹھائے رہے ہیں لیت اپنے ناظرین سے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کال کریں براہ کرم صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیا کیجئے یعنی تو آپ نے دیکھا کیا حال ہوتا ہے رابطے میں جو خلل ہوتا ہے مجھا سب بھائی کے رشتے میں ایک تصویر روز دن میں پڑھیں گے اور ستائیس بار سورہ دعا والی سجا والی جو سورت ہے ستائیس بار مغرب وفات کبھی بھی پھنڑ لیا کریں اور سورہ فرقان کی چمبر نمبر آیت کا بھی رکھیں انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ ان کا سیٹ ہو جائے گا بہت جلدی یہ شروع کر دیں بس یہ بارہ سال کا بچہ ہے سفید داخ کا مسئلہ ہے ہاں اس کے لیے انہیں یہ چیئے کہ ایک تو کستشیری جو کوٹ مٹی کھلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں اور ایک چھٹکی دن میں تین بار اسے بچے کو دیں اور باوچی کے بی جاتے ہیں دیسی دوائی والوں کے ہاں مل جائیں بیس تیس روپے کے وہ مغالیں اور انہیں صاف کر کے کوٹ کے رکھ لیں اور تامبے کے برطن میں رات کو ایک گلاس تامبے کا لے لیں اس میں ڈھک کے پانی رکھ دیں اور صبح کو ایک چمہ جو باوچی کے بی جو اس بچے کو کھلائیں اس تامبے کے برطن کے پانی سے روز اور ادرہ کا لسن کا رس نکال کے ملالیں اور اسے اس کے دعاق پہ لگا کے اور دھوب میں بٹھائیں تھوڑی دیر یا رحمان یا رحیم یا اللہ ایک تصویر سے یاد کرا دیں اور خود انہا ربی اللہ گلی شاہین حفیظ ایک تصویر پڑھیں اپنے بچے کے لیے انشاءاللہ داق ختم ہو جائیں گے نازیہ صاحبہ ناگپور سے جی بہن بتائی سوال کیا ہے نازیہ ہمیں سن پاری ہلو جی بہن اپنا سوال بتائی ہمار کو بات ہے ہمارے ہاتھ پر ہمیں در بہت ٹھیک ہے رضیہ صاحبہ آپ کو سوال کیا ہے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے رضیہ صاحبہ بند کر دیجئے رضیہ صاحبہ اگر آپ نے ٹی وی کی آواز بند کر دی ہے تو سوال بتائیے ہم معذرت خواہ ہے آپ سے بات نہیں ہو پائے گی آرفہ کا جو سوال ہے ہونٹوں پر انہوں نے بتایا کہ کالا داغ ہے جی 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 وہ آجاتے ہیں کئی بار انفیکشن کی وجہ سے انہیں جیے یہ کستے شریق پسوا کے رکھ لیں کوٹ پیٹریوں کے لاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں اور یا رحمان یا رحم یا اللہ تین سو بار انہ ربی اللہ گلی شہین حفیظ سو بار چالیس بار آیت کریمہ ایک کام یہ کریں کہ کالا انگوری سر کا مگا لیں اور روی بھیگو بھیگو کے وہ خوٹ پر لگائیں سب داغ وہ ختم ہو جائے گا اور چہرے پہ جو وہ تل بغیرہ بتا رہی ہیں یا کالے نشان بتا رہی ہیں اس کے لیے سیپ کا سر کا مگا لیں جو اسے دروی بھیگو بھیگو کے وہ لگائیں سیپ کا سر کا چہرے پہ اگر اس سے مرچے لگیں تھوڑی بہت تو اس میں پانی ملا لیں اور تصویر میں نے بتا دی انشاءاللہ ان کا چہرہ بلکل صاف ہو جائے ہاتھوں اور پیروں میں درد کا مسئلہ ہے ہاں انہیں چیئے کہ کوٹ مٹی مہندی پتہ ارکالوجی برابر مقدار میں پیسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں حلدی والا دودھ پیئیں رات کو اور تین انجیر نہار مکھائیں اگر شگر ہو تو رات کو بھیگو دیں انجیر اور صبح کو پانی پھیک دیں انجیر کھا لیا کریں یا سلام یا اللہ تین سو بار اور چلتے پھرتے لا حول ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھیں انشاءاللہ درد سارے ختم ہو جائیں تو یہ تو ہمارے اب تک کے سوال تھے مجاز صاحب اس دوران کے کچھ اور کالز آئیں باتچیت کے سلسلے کو آگے ضرور بڑھائیں گے دو کالز اور ہیں پہلے کالر کون ہے اپنا نام بتائیے کہاں سے بول رہے ہیں ہیلو جی نام بتائیے اپنا اسلام علیکم علیکم السلام سباہد بولنی مہارا صاحب جی سباہد سوال بتائیے ہاں ہاں استقبال ہے آپ کا سوال بتائیے سباہد بولنی مجردیتا ہے میرے بیٹا ہے سوال کا جی بہت زیادہ مجرد بولنی مجرد بولنی اب آئے سوال سے آپ سے کال کرنے اس کو کسی کی لیکن آپ کا کال نگر نہیں اور اس کو جو سباہد ٹی وی کی آواز آپ میوٹ نہیں کریں گی تو ہم آپ کی بات کیسے سمجھ پائیں گے بار بار کہتے ہیں اپنے ناظرین سے والد اور اس کو بنے بہت 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 خشک کیے ہم نے بچے کو بھی صحت دے اور آپ کو بھی صحت دے رفت صاحبہ کرناٹک سے جی رفت بہن سوال بتائیے اسلام علیکم مولانا سب کو بھی اسلام علیکم جب ویٹ لاز کریں پانی درم پانی پیتے ہیں نا تو جب بات کرتے ہیں تو سکھات آجاتی ہے یہ ایک سوال ہے اور گھر کے کراہ کے لیے کراہ در آنے کے لیے دعا بتا دیئے دوسرا سوال کیا ہے گھر پہ کراہ در آنے کے لیے کراہ در آنے کے لیے ٹھیک ہے جی مجاز صاحب اچھے کراہ دار مل جائیں اس پہلے اس کے لیے کراہ دار کہ اللہ آپ کو قدرت حاصل ہے یہ کام کرا دیجئے ایک یا ولی یا نصیر تین سو بار اور یا زل جلال والاکرام تین سو بار چالیس بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ بہت جلدی صحیح کراہ دار مل جائیں آپ نے گرم پانی بتایا ہے اب وہ گرم پانی پینے کے بعد کچھ مسئلہ ہوتا ہے شاید خوشکی کا احساس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ سمجھ میں بات آئے ہیں اس کے لیے پھر یہ کر لیا کریں کبھی کبھی آدھا چمچ زہتون کا تیل دن میں کسی بھی ٹائم پی لیا کریں تو اس سے پھر خوشکی نہیں آئے گی گرم پانی پینے ان کے لیے بہت ضرور ہوئی ہے کیونکہ وزن کم کرنے کے لیے میں نے بتایا ہوا اب چھے سال کا بچہ ہے جیسے بتا رہی تھی اب نورمل ہے وہ بچہ اس کے لیے انہیں چیئے کہ اس کے آدھا خروٹ پیس کے آدھا چمچ شہدیں ملا کے اسے چٹائیں پانچ پتی پودینے کی آدھے گلاس پانی میں خوب پکا گئے وہ پانی جب پک جائے پک کے کم رہ جائے تو اسے چھان کے نمائے اسے پانی پلا دیں بچے کو پودینہ پھیک دیں تین منقہ صبح دوپیہ شام اسے دیں اور ایک غاؤ زبان امری جدوار اوت صلیب والا ایک خمیر آتا ہے چوتھائی چمچ اسے رات کو دیں حمدرد وغیرہ مل جاتا ہے اور اسے سورہ یاسین کی نوائیتوں کا پانی پھلائیں چالی دن کے لیے انشاءاللہ بہت امپرویمنٹ ہوگا سورہ یاسین کی شروع کی نوائیت ہے یاسین سے لے کے لائیو سرون تک وہ اکتالیس بار پڑھنی ہے گیارہ گیارہ بار درو شریف پڑھنا ہے آگے پیچھے اور پانی دم کر کے چالی دن تک اس بچے کو پھلانا ہے کوئی بھی پھلا سکتا ہے کبھی کوئی کبھی کوئی بھی دے سکتا ہے انشاءاللہ بچے میں کافی امپرویمنٹ چالی دن میں نظر آتی ہے ہائرائیٹ کا مسئلہ کے لیے تھوڑا سا انتظار بہن دو کالرز اور اسماعیل بھائی ہیں پہلے ہمارے ساتھ رائیپور سے ان سے بات کر لیں جی اسماعیل بھائی سوال بتائیے اسلام علیکم اسلام علیکم برکاتو جی بھائی یہ تھوڑا سا انتظار بہن دو کالرز زیادہ ہوگیا ہے اس کے بارے پوچھنا ہے روزی نے برکت صحیح ہو رہا ہے قرض کا مسئلہ ہے اور روزگار کا تھوڑا سا انتظار بہت احمد آباد سے جی فت سوال بتائیے مالیکم سلام بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے نام مسلم ہے اور ان کو آج تقریباً چھ سال سے اچھی میری میں ملٹیپل سکراس کی دیواری ہے بچی بڑھ گئی ہے کہ ان کو اندر فران لینا پڑتا ہے اس کے لئے کچھ بولتا ہے کوئی دوائی نہیں ہے تو بولن ساپ سے چھوڑے جان کا بھی جانا چاہتے ہیں اور دوسرا ساوال ہے مجھے بہت عقید صدیب سے خواب آتے ہیں میں نے چنازہ تریکھا جو پورے لال کپڑوں میں تکاہو بہن اپنی اب بھاوی کی جو کیفیت ہے بزرائق برد ہو رہی ہے ان کو ملٹیپل سکراس کی تقریب ہے اچھا اچھا اور اس کی وجہ سے اب اندر فران لیتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں بھی سن مال جاتے ہیں اور پیر سن جن بات آجاتی ہے یہاں پہ انجیکشن لے دیئے ہیں اور ہر جو دا دن میں انجیکشن لینا پڑتا ہے ان کے لئے چیئے کہ تو بتا رہی ہے کہ نون مسلم ہے تو اس کے لئے تو انہیں تصویح یا حدی یا رحیم ایک تصویح صبح کو اٹھتے پڑے اور یا رحمان یا رحیم یا کریم تین تصویح دن میں پڑے باقی چلتے پھڑتے یا وہاں پڑے اور تین انجیر صبح کو نہیں ہارمو چھوٹی ہو تو پانچ انجی تھوڑی بڑی ہو تو تین انجی اور کوٹ مٹی میندی پتر کلونجی پسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں انشاءاللہ تعالی یہ پرابلم ہمیشہ کے لئے سوال ہو جائیے قرض کا مسئلہ ہے اور روزگار میں برکت کا سوال اس کے لئے ایک تو دعا حدیث پاک کی آتی ہے بہت مشہور دعا ہے تمام ناظرین نوٹ کر لیں کاروباری مسئلہ ہو قرض کا مسئلہ ہو یہ دعا بہت محصر ہے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہوئی ہے تو کم سے کم اکیس بار یا اکتالیس بار اس کا ورد کریں دوسرے تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر تین سو بار یا زلجلال والاکرام سو بار لا حول ولا قوت الا اللہ چالیس بار آیت کریمہ پانچ وقت کی پابندی نماز کی کریں انشاءاللہ بہت جلدی کاروبار میں ترقی ملے گی اور باقی پریشانی دور ہو جئی تھائیرویڈ کا مسئلہ ہے بہت تھائیرویڈ کے لیے کستشیری جو کوٹ بٹی کلاتی ہے اسے پیسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ وہ کستشیری آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے صبح شام لیں اور پیاس کو چھیل کے بیچ میں سے کٹ کے دونوں ہاتھوں میں لے کے اور اس طرح گلے پر اگڑا کریں تھائیرویڈ کی جو ٹیبلٹ ڈاکٹر نے بتائی ہوئے نیہار موگی وہ اسے بالکل بھی نہ چھوڑیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار لا الہی لندہ سبانہ این نیگن تو مردوالی میں چالیز بار چلتے پیر تیار سلام یا اللہ فرمان صاحب خورجہ سے جی بھائی سوال بتائیے السلام علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتو جی بھائی جی بھائی جی بھائی اللہ کو پرام ہوتا ہے ہمارے سوڈن ہوں گے لیبر میں اور سوڈن ہوں گے لیبر میں لیبر میں سوڈن کا مسئلہ ہے سوڈن ہوں گے لیبر میں ٹھیک ہے لبنہ صاحبہ رائے بریلی سے لبنہ سوال بتائیے اسلام علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتو جی بہن میرے تھائرائیڈ ڈبلے پنوالا اور اس سے جو میری سوڈن ہی رہی ہے ٹھیک ہے لبنہ غور سے سنیے تھائرائیڈ جو سکھانے والا ہوتا ہے اس کیلئے دوکٹر ٹیبلیٹ نے دیوئی ہے سبح شام کی وہ لیتی رہے اور دوسرے پیاز جو میں نے بتایا ہے پیاز چھیل کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اور وہ گلے پہ رگڑ کریں اس طرح دونوں ہاتھوں میں دو ٹکڑے پیاز کے لے کے گلے پہ مستقل روز اور نمک لے لیں پیساوہ اور وہ گلے پہ رکھ کے اوپر سے چے رمال بان لیا گرے اور تھوڑی دیں لیٹی رہیں پانچ دس منٹ پیساوہ نمک جو گھر میں عام نمک ہوتا ہے اسی طرح سے یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور چالیس بار آیت کریم اللہ الہہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نمک انہوں نے ظالمین پڑھیں اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں انشاءاللہ ان کا تھائرائیت بلکل ٹھیک ہو جائے گا فرمان صاحب نے لیور پروگلم بتائی ہے ہاں انہیں چیئے کہ لسوڑے ایک بیس سے آتے ہیں سوکھے میں وہ مانگا کے رکھ لیں اور اسے پیس کے رکھ لیں اور ایک چمچ لسوڑے پیسے ہوئے کھانے کے بعد دونوں ٹائم اور تین منقع کم سے کم دن میں چار بار صبح دوپہ شام رات اور ایک کپ لوکی کا رس قدو قسمے لوکی کو میں چھلکو کے گھس لیں اچھی طرح سے اور اس کا جو وہ گھسیوی لوکی کو کپڑے میں ڈال کے نیچوڑیں گے تو اس کا رس نکلے گا ایک کپ رس روز صبح کو نہارمو پیئے اور ایک انہوں نے چربی بتائی ہے دل پہ چربی آئی ہوئی ہے یا جگر پہ ارجن کی چھال ایک آتی ہے اسے پیسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمہ جگر جن کی چھال پیسی ہوئی دونوں ٹائم صبح شام کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں سادے پانی سے یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار چالیس بار آیت کریم اور یا وہاں کم سے کم ایک ہزار بار پڑے دونوں مسئلہ لو جائیں گے افضل صاحب دلی سے جی افضل بھائی سوال بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی افضل بھائی میری ماں جو ہے شگر کی مریض بن گئی ہے بہت زیادہ شگر داول ہوتا جاتا رہا ہے اور کوئی مسئلہ شگر بواسیر تو نہیں ہوں اور میرا خود اکثر سکر میں درد رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کی والدہ کو بواسیر تو نہیں ہے نہیں بواسیر تو نہیں ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار جیل لبنہ ہے ہمارے ازمہ ہے ہمارے ساتھ اگلی کالر ازمہ سوال بتائیے اسلام علیکم علیکم السلام مجھے تھوڑا سا ہی پوچھنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ شبرات میں قبر پہ جانے کیا آگر بسیر میں ہی جلائی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اسے ملتا جلتا سوال جو ہے چمن صاحب کا بھی بریک کے دوران آیا تھا شبہ براعت کی حقیقت کیا ہے مجاز صاحب اصل میں پدرہ شابان کو ایک روایت ملتی ہے کہ حضور علیکم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بستر پہ نہیں پایا حضرت عائشہ نے تو باہر نکلی دیکھا تو حضور علیکم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قبرستان سے باہر آ رہے تھے ماتھے پہ کچھ مٹی سی بھی تھی لیکن یہ ایک ضعیف روایت ہے کیونکہ رات کے ٹائم کسی عورت کا اندھیرے میں نکل جانا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں کوئی کوششن مارک نہیں لگا رہا اگر آپ کو چانس مل دا ہے ایک رات کی عبادت کا تو آپ اس چانس کا فائدہ اٹھائیں اپنے گھر میں یا مسجد میں عبادت کریں اور روزہ بھی رکھیں پندرہ تاریخ کا روزہ حضور سے ثابت ہے مہینے میں تین روزہ رکھتے تھے لیکن اسے کر نہ بنائیں بدت نہ بنائیں یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو تحفہ ہے ایک دن ایک رات اگر آپ عبادت میں لگا دیتے ہیں اور آپ کی توبہ اللہ اس رات میں قبول کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے لیکن باقی قبرستان میں جانا وہاں اگر بکیے لگانا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے میری بہن اس لئے میں اسے پرموٹ نہیں کر سکتا اس لئے میں نے آپ کو پوری حقیقت بتا دی باقی آپ اپنے علاقے کے حساب سے اپنے علمائے دین سے رابطہ کریں افضل بھائی کا سوال پہلے تو والدہ کے تعلق سے ہیں انہیں ڈائیبیٹیز ہیں اور ان کا جو ہے وہ لیول کم ہوتا جاتا ہے ہاں اس کے لئے انہیں چیئے کہ ایک تو مستقل اپنے جیب میں چینیاں ٹوفی رکھیں اگر لیول کم ہوتا ہے شگر کا تو یہ بہت خطرناک بات ہے کبھی کبھی اس میں بہت زیادہ کریٹیکل پوزیشن ہو جاتی ہے ایک کام یہ کریں کہ دس گرام گہوں سو گرام جون سو گرام کھانے کا گوند سو گرام کلونجی لے کے اسے پانچ گلاس چار گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ہوگا لیں جب چار گلاس پانی پک پک کے تین گلاس رہ جائے تو اسے بوتل میں بھلیں اور اسے مال کو بچے ہوئے دوبارہ سے اسے پکائیں دو گلاس پانی میں جب وہ پک کے ڈیڑ گلاس رہ جائے اسے ہی بوتل میں بھلیں اور ایک کپ روز انہیں صبح کو نیہارمو دیں پہلے ہفتے میں اور پھر الٹرنیٹ دے ایک دن چھوڑ کے دیں اگلے ہفتے میں بیس پچیس دن میں ان کی شگر نورمل آ جائی لیکن بس گلائی کو میٹر رکھیں اس سے تیز ضرور کرتے ہیں کیونکہ گھٹنا بہت خطرناک بات ہے لا خول ولا خود یا سلام یا مومین یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار لا الہ الا انتہ سوانہ انکن من الظالمین چالیس بار اور ایک آیت نوٹ کرنے تمام شگر کے والے ناظرین جو بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک آیت دی ہے سورة بنیسائی کی اسی نمبر آیت ربی ادخلنی متخلص صدقیوں واخرینی مختلص صدقیوں وجلی ملدن کا سلطانن نصیرہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے انشاءاللہ نورمل رہے گا اب سر بھائی کا خود کا مسئلہ سردرد کا ہے ہاں انہیں چیئے کہ تیل کلونجی ہے اور تیل زیتون برابر مقدار میں ملا کے ڈروپر میں بھر کے ناک میں ڈالیں دن میں کم سے ہم دو یا تیم بار تھوڑی ملچے لگیں گے برداشت کے لیے تین انجیر نیہار مکھائیں یا سلام یا اللہ تین سو بار کم سے ہم روز پڑھیں کیسا مائی گرین ہوگا کیسا سرگر دردودہ سب ختم ہو جائے رہے ہیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مجال صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کی ناظرین کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و آفیت دے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو تو اگلی ملاقات تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بارکات